موسیقی الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وعفر الزنب وقابل التوب شدید العکام اما بعد فأعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم قال ملوطال فی القرآن المجید والفرقان الہمید سبحان اللذی اسرا بی عبده لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصر اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیل بسیر ساری عمر کراؤ ختم ہونی یا نہیں ساری عمر کراؤ ختم ہونی یا نہیں صفتہ سونے محمدی شان دیا وزدہ مکڑا اوال لیل ظلفان وزدہ مکڑا اوال لیل ظلفان دسن سورتہ پاک قرآن دیا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا علامہ عسان لی زہیر اپنا جسم بامد دماغ کے اندر قربان کر گئے نبی دی شان آج بھی مجودے حبیب الرحمن یزدانی چلے گئے نبی دی شان آج بھی مجودے عبداللہ شیخ بری چلے گئے نبی دی شان آج بھی مجودے شیخ القرآن چلے گئے نبی دی شان آج بھی مجودے شریف علابادی چلے گئے نبی دی شان آج بھی مجودے کائنات موق جائے گی اللہ اکبر قبیرہ خطیب موق گے عدیب موق گے شائر موق گے یہ ساری کائنات موق جائے گی پر میرے نبی دا شان نہیں مکنا ساری عمر کرا آدم پیغمبر آئے تے گئے میرے نبی دی شان پھر بھی مجودے ہر نبی اپنی شان دن میرے نبی دی شان بیان کردہ گیا بھی میرے نبی دی شان آج بھی مجودے اوہ کملیا کربے قیامت عیسیٰ نبی دوبارہ تشریف لیان گے میرے نبی دا شان اوہ دومی ہوئے گا ساری عمر کراو ختم ہو نیا نئی ساری عمر کراو ختم ہو نیا نئی صفتہ سونے محمد دی شان دیا وزہا مکڑا واللیل ظلفان دسن سورتہ پاک قرآن دیا لوکی پتھر مار اوہ دو آ دے وے لوکی پتھر مار اوہ دو آ دے وے ایتی شان آنے مدنی سرکار دیا اور آئے بین دی رین والے ہو سارے پرو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیا یہ کو کھو جا بات تھوڑی بھری کر اللہ تعالیٰ جزائے خیر آتا کرے دو جملے نبی پاک دی شاہ اندر ایک اور انداز اندر غور کرے میرا ہاں دی میرا مرشد میرا ہاں دی میرا مرشد حسنین دانانائیں ایک واری اچھی وار نلکے سبحان اللہ زرہ زوک نلکے سبحان اللہ اگر سینہ ٹھریا تے ہاتھو اٹھا کے کہ سبحان اللہ میرا ہاں دی میرا مرشد میرا ہاں دی میرا مرشد حسنین دانانائیں نو کر میرے مرشد دان نو کر میرے مرشد دان ہے کل زمانائیں اون دی گل نہ کرے جہنہاں اون دی گلوی نہ کریا جے اون دی گلوی نہ کرے جہنہاں اون دی گلوی نہ سنیا جے اسا اپنے آن میں بچے آنوں اے ہوں سبت پڑاؤنا اے میرا ہاں دی میرا مرشد حسنین دانانائیں تیم مقصر او بلا تمہیر میں اپنی بات نشروع کرا جو ایت کریمہ تواتے سم نے بیان کی دی اللہ دا قرآن سورہ بن اسرائیم پندر ماہ پارہ اس دی پہلی ایت کریمہ تلاوت کی دی اس دی اندر نبی پاک دی میراج دا ذکر مبارک کہ میں مراج نبی چونکہ رجب دا مہینے اس مناسبت دینل شان مصطفیٰ اور مراج نبی چند منٹاندر بیان کر کے اجازت چامنگا گھور کرے آجے آمیر مسلمان نبیر ایمام علمبیہ خطیب علمبیہ سید البشننن پیار کرنوالے یا حسنین کریمین دینا ناجانن پیار کرنوالے یا میرے نبی دیدنا اشارت اپنی جان قربان کرنوالے یا ربی کائنات نے اعلان فرمایا فرمایا وزہا دے چیرے والے یا علم نشرا دے سینے والے یا مازاگ دے کاجل والے یا یوہا دے ہونٹا والے یا مزمل دی کملی والے یا مدسر دی چادر والے یا یاسین والقرآن حکیم دے تاج والے یا میرے سونے میں بوبا میں اللہ نے اعلان کی تے سبحان اللہ دے اصرا بے عبد گری لیلم من المسجد الحرامی الہ المسجد العقس اللہ دی بارکنا حولہو لینوریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیر البسیر فرمایا محبوب پہ گمرا پاکی وزات جڑی اپنے بندین اڑا گیا سیر کرانواز دے بیت اللہ تو لے کے مسجد بیت اللہ تو لے کے فلسطین دے اندر مسجد اقسا تک اور پھر پہلا سمان دجا سمان تجا سمان ستا سمانا دی سیر کرائیے سدرہ تل منتحات اوپر لے گیا وے جنت دے منظر دکھائے نے جہنم دے منظر دکھائے نے اللہ اکبر قبیرہ غور کریا جی موسیٰ پیغمبر نے لاتھی زمین تے ستیا نال کیا ساکا موسیٰ پیغمبر نے لاتھی زمین تے ستی جو ستی تے بہت وڈا ساپ بن گیا ان لکڑی دا ساپ بننا اے سادی اکل دے بھی خلافے قنون تے فطرت بھی خلافے لیکن اے نوی موجزہ کے آجاندہ ہے فرمایا موجزہ ہو یا تواری اکل اندر نہ آئے قنون تے فطرت بھی خلاف ہوئے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے مٹی دا پرندہ بنایا ان دے اندر پھونک ماری اور زندہ ہو کے ادن لگ بیا ان مٹی دا پرندہ بنائیے اے سادی اکل دے بھی خلافے قنون تے فطرت بھی خلافے لیکن اے نوی موجزہ کیا ڈاندے صحیح بخاری شریف دی حدیثے میرے آقا ہدیابیہ دے مقام تے ایک مٹی دے پیار لے اندر اپنا ہاتھ رکھیا میرے آقا دے ہاتھ دیں گا پانچ انگلان دے اندر پانی دے پانچ چشمیں جاری ہو گئے اے قنون دے بھی خلافے اکل دے فطرت دے بھی خلافے چودہ پندرہ سو صحابہ نے پانی پیتا نام گیا لیکن اے نوی پیغمبر دا موجزہ کیا ڈاندے اور سب تو عظیم موجزہ مراد یعنی راد دے لئی لن ایک ٹکڑے تے ہیسے دے اندر اللہ نے پین تی سو سال داد لمبا اے سفر ستبہ سمانہ تو اوپر تک میرے پیغمبر نو کرا کے میرے پیغمبر نو سب تو اچا شان عطا فرما دیتا ہے گیا فلکات میں ہمہ بن کے گیا فلکات میں ہمہ بن کے پیشانہ میری سرکار دیں گا گیا فلکات میں ہمہ بن کے گیا فلکات میں ہمہ بن کے اے شانہ میری سرکار دیں گا ہورانے ناتاں پڑیاں سنے اللہ دے دل دا دیا جبریل نے آکے عرض سنائی جبریل نے آکے عرض سنائی اللہ واللوں وہی خیائی فلکاتے گئے براکتے بہکے نال گئے جبریل سے لے کے رب عرشتے بیک کہندہ سی اے گلہ نے سب پیار دیاں گیا فلکات میں ہمہ بن کے اے شانہ میری سرکار دیں گا کافر ٹولا ایک بنا کے کافر ٹولا ایک بنا کے کہن لگے سرکارن ہوا کے توسیو رب دے نبیو سچے ہاک زبان تے کھول دے پکے چاننو توڑ کے سانو دسو چاننو توڑ کے سانو دسو پھر پمے ساڑ دیل ویچ وسو پھر آکا نے انگلی چکی چان دی چاننی وچو ٹوٹے سوہنے چاننو توڑ وکھایا ایک باتا نے سب پیار دیاں گیا فلکات میں ہمہ بن کے اے شانہ میری سرکار دیں گا مختلف رویتان دے اندر ایک رویت میں اپنے حجرے اندر ستا دوسری رویت میں امہ حانی دے تار اندر ستا تیسری رویت میں حتیم اندر ستا اختلاف روایات دے سامنے رکھتے گھوڑ کرے میری آقا اللہ اکبر قبیرہ اپنے حجرے دے اندر تشریف ورمانے اللہ نے جبریلی امین حکم ورمیت جل دی جانا آج میں اپنے محبوب پیغمبر دا دیدار کرنے آج ملاقاتان دے ٹیم آگے نے اللہ اکبر قبیرہ مختلف رویت میں اپنے حجرے دے اندر ستا اللہ اکبر قبیرہ جا آؤ سلاسا تو ناکھا رون اللہ اکبر قبیرہ فرشتیان دا تین فرشتی ایک چھوٹا جا فرشتیان دا گروہ فرشتیان دا گروہ اندر کر کے زمین تے نادل ہویا بھی حضرت جبریلی امین دیگر دو فرشتی اور مینے میری آقا دے کونڈ آنے اللہ اکبر قبیرہ فرمایا نام ہو میرے میں بھو پیغمبر دیں گا یکھا ستیان یانی لیکن میرے آقا دا دل جاگ دا پہ آئے فرمایا جبریل جا کر کے میرے نبی نو آواز دی مارنی دروازے تے دستکنی دینی پھر جگانا کی مینہ فرمایا میرے میں بھو پیغمبر دے قدمہ والی سیرتے کڑے ہو کے اپنے نورانی پران دی چال مار کے میرے آقا نو بیدار دیدہ بیدار کرنائے اور فرمانا کی اللہ دی ملاقات واسطے تیار دھونا اللہ والو جبریل نو حکم ہویا ایسے ویلی ضمیر دی طرف دا جا جا کے میرے محبوب نو عرض گری آکے ساتھی یا الفتان دا مل پا جا نالے ستا اسمانہ دی سیر کر جا اپنی دست سا جا ساتھی سن سنا جا چھتی جامی جبریل نا دیر نامی چھتی جامی جبریل نا دیر لامی لیکن میرے محبوب نو اینجی آجا آجبریل نے بکیا ویچ حجرے حضور آرام فرمارنے اکھانیند ویچ دل جاگ دائے پرداتار دل دے دور پوچارنے قدم والکھ لوکی جبریل نے تے چل پراندی مار جگارنے ادبنا جبریل نے عرض کی تے تو آنو باری تالا بولا رہنے میرے آقا نو میراڈ ہو رہا ہے حضرت جبریل دربان بن کی اور نوریاں دا سردار خاکیاں دے دروازے تھی آیا ہے اللہ اکبر کبھی ہاں پر گئے کوئر کریا دی آ میرے مسلمان میں توجہ کریا دی میرے آقا برا آکتے سوار ہو گئے نہیں فرمایا ہے اللہ اکبر کبھی اہنی تیز رفتہ سواری ہے جتے اندہ پہلے اندھی نظر اندھی یہ پہلا قدم ہوتے اندہ بھی میں بیت المقدس اندر گیا مسلم شریف کتاب الیمان دی رویتے میں بیت المقدس دے اندر داخل ہویا سمہ دخل تو الہ بیت المقدسی فجومی علیہ الانبیاء علیہ السلام میں کی ویکنا آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی بیت المقدس دے اندر میرے جان تو پہلے ہی مجولے یہ سارے نماز دے انتظار اندر صفحہ بنا کے بیٹے ہوئے نہیں اور امام دے انتظار اندہ پہ آئے اللہ اکبر کبھیا ہر نبی دے اندر زہن اندر ہے کہ آج میں نوں موقع ملے گا میں نبیاں دے اندر امامت کرام آنگا اللہ اکبر کبھیا لیکن ہونتا کیا میرے آقا برمانے سمہ دخل تو الہ بیت المقدس دے فجومی علیہ الانبیاء علیہ السلام فقدمانی جبریل حتی امامتہ ہم حتیٰ کہ جبریل امینی میں نو بازو تو پکڑی آوے میں نوں مسلح امامتے کھڑا کر دیتا ہے حتیٰ امامتہ ہم حتیٰ کہ میں ایک لاکھ چوبی ہزار یا کموں بے نبی رسول اے پیغمبر سارے آنگی امامت کروا کے امام الانبیاء بن گیا اٹھ دی کانفرنسے سیرت امام الانبیاء میں سمجھنا کرے چھے حدیث نوں سامنے رکھے تے مقصد پورا ہوڑن دے کہ نبی پاک نوں اللہ نے امام الانبیاء بنائے سارے پیغمبران دے امام بنائے تاہا دے شان والے آو فل کہاں تے جان والے آو تاہا دے شان والے آو فل کہاں تے جان والے آو شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب وے سلام کلے شان تیری بلے بلے رب وے سلام کلے دشمنان دے پیرا تلے چادرہ بھی شان والے آو تاہا دے شان والے آو میرے آقا نے امامت کروائی مختصر تمام نبیانا تعرف ہویا اللہ اکبر پھر فرمایا کہ سونے دی سیڑھی لگا دی تی گی سمہ اوری جا بھی الہ سمائی دنیا فادارہ بابن من ابوا بھی ہیں پھر پہلے سمان تے جا کر کے انٹ کر کے دروازے تے دستک دی تی گی دروازہ کھلن تو پہلے جنت دے اللہ اکبر کبھی ہیں اور پہلے سمان دے گیٹ پکی پر اس فرشتے نے سوال کی تا من ہا دا تسی کون ہو من آنتا تسی کون ہو تو جبرین نے فرمایا آنا جبرائیل ہو میں جبرین ہوں اور فرشتہ سوال کا دا وہ میں ماں کا توہٹے نال کونے میں مائیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا نے دسے آئے کہ کسے دے کارندر بھی داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے جانی باپ بیٹی دے گارندر بھی جائے اجازت لے کر کنے بھرکہ وہ گھوڈ کری آریا Allaha Akber قبھی موضوع طویل وقت کری لے بڑے پی آت خسان مرے آقا پہلے سمان دے داخل ہونا ہے پہلے سمان دے آدم پیغمبر نال ملاقات ہوئی دوسرے سمان دے حضرت یعجہ تیسا پیغمبر نال ملاقات ہوئی تیسرے سمان دے حضرت یوسف پیغمبر نال ملاقات ہوئی پہلے سمان دے حضرت حرون نبی نال ملاقات ہوئی اور چھویں سمان تے موسیٰ قلیم اللہ نال ملاقات ہوئی میرے آقا موسیٰ قلیم اللہ نوے کی اگے جان لگے نہیں تے موسیٰ قلیم اللہ زاروں کی تار رون لگ پہنی میرے آقا نے سوال کی تا یار جبریل موسیٰ نبی کی اور رون داوی فرمایا موسیٰ پیغمبر توارڈے والی شارہ کر کے کہندہ ہے کہندہ یاربی اے اللہ زنیا حاضر راجو اللہ دی باستہو بادی اے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہو دنیا تو سب تو آخر تو نبی بنا کر کے پیڑے آئے اے آیا دنیا تے سب تو آخر تے آئے لیکن لنگ سارے نبیاں تو اگے گیا آئے فرمایا موسیٰ پیغمبر تعجب نہ رو رہنے کہ آیا سب تو پیچھے تے لنگ سب تو اٹھے گیا آئے اللہ اکبر اے شان میرے پیغمبر دا اے مقام میرے پیغمبر دا اللہ اکبر قبیرہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا گاران تے مکڑے بنا لین دی جالا گاران تے مکڑے بنا لین دی جالا رب ہو جان دا قدرت والا مل پہ گیا صدیق دے امان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا میرے آقا ستمے اسمان تے حضرت ابراہیم پیغمبر نل ملاقات ہوئی فیصلہ تل منتحا تے پہنچے اللہ اکبر صحیح مسلم دی حدیث حضرت ابودر غفائی نے پوچھیا کیا تُسی اللہ دا دیدار کی تے لوگ کہندے کہ معانکہ ہویا جب بھی پئی آپس اندر گلے ملے لیکن ہی میرے آقا فیمان نورن انہا اراہو اللہ تے نورے لا تدریکو لا ابسارو دنیا دی کوئی اکھ اللہ دا دیدار نہیں کر سکتی اللہ دنیا کہنا دی ہر اکھ دا دیدار کر دے فرمایا میرے اور اللہ دے درمیان ستر ہزار نور دا پردہ مجیو سی او تھے اللہ نے تین توفے اطا کی تے ایک سورے بکرہ دیا آخری دو ایتاں اور دجا فرمایا تیری امت چو جڑا شرک نہیں کرے گا اور تیسرا فرمایا پنجان نمازان دا توفہ لے جاں جڑا آخر کار پنج رہ گیاں فرمایا نماز کر رہ تو اینی میں مصطفیٰ دیا کھانی ٹھنڈک بنا دیتا ہے اے میرے پیغمبر دیشان آخری گھر اپنی بات نو بیان کریں گھور کریں اللہ اکبر کالیاں ذلفان واہ لیا گیا شاہنا اچھیا پاہیا نے کالیاں ذلفان واہ لیا گیا شاہنا اچھیا پاہیا نے فلکاتے جامن واہ لیا گیا شاہنا اچھیا پاہیا نے رب نے ہے مہمان بھلایا جبرائیل دربان بنایا جنت نوہیں خوب سجایا نبی آدھا امام بنایا فلکاتو آون والیا گیا شاہنا اچھیا پاہیا نے کالیاں ذلفان واہ لیا گیا شاہنا اچھیا پاہیا نے دشمن نے کیرا پاہیا ہے دشمن نے کیرا پاہیا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے دشمن نے کیرا پاہیا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے مٹی دابوں کو اٹھایا ہے دشمن دے سر وچ پاہیا ہے یاسین تلاوت والیا گیا شاہنا اچھیا پاہیا نے کالیاں ذلفان واہ لیا گیا شاہنا اچھیا پاہیا نے صفتہ پہیا کرتا آپ اللہ سفتہ پہیا کرتا آپ اللہ چہرہ وجہی کا فسامہ سفتہ پہیا کرتا آپ خدا چہرہ وجہی کا فسامہ سینہ بولے آلم نچرا سینہ بولے آلم نچرا ہتھانو آکھ و مارمہ مازاغ دے نینہ والیا کیا شاہنا اچھیا پاہیا نے مازاغ دے نینہ والیا کیا شاہنا اچھیا پاہیا نے کالیاں ذلفان واہ لیا کیا شاہنا اچھیا پاہیا نے سہنے نو پکھ ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے سونے نے لواب پایا ہے صحابان اور جامن والیا کیا شاہنا اچھیا پاہیا نے آخری جملہ صحابان اور جامن والیا کیا شاہنا اچھیا پاہیا نے ابو بکر عمر نے یار سونے ابو بکر عمر نے یار سونے عثمان اور علی غم خار سونے حسنو حسین نے لال سونے سونے نہ لکھے دنبال سونے کندے آتے اٹھا منوالیا کیا شاہنا اچھیا پاہیا نے جب مٹ جائے گا میری ہستی کا نشاہ یادیں تازہ ہوگی استقریر سے نہ دنیا نہ دولت وزار صدارت نہ سونا نہ چاندی نہ معلومت آگئے بس ایک کو شرط گئے اللہ دا دین رہ جائے بس ایک کو شرط گئے اللہ دا دین رہ جائے اندھی آن رہ جائے اندھی شان رہ جائے لٹی جائے بھم جو کلامہ دیج عرش والے دے زندہ تو ہی درہ جائے ومالیا اللہ البلاغ المبید لٹی جائے موسیقی